السلام علیکم جیسے کی جانتے ہیں میں ہوں آپ کا اپنا آؤٹسائیڈر فران تو یہ آج ویڈیو اس ٹوپک پہ بن رہی ہے کہ بڑے کیریٹر جتنے بھی ہیں جیسے کہ ڈکی بائی ہو گئے اور بھی پاکستانی یوٹیوپر ہیں بہت بڑے 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 برحل ہمارا تو جو بھی ہے ہمارا تو صرف ڈکی بائی ہے ہم تو صرف ڈکی بائی کو ہی سپورٹ کرتے ہیں اور ڈکی بائی ہمیں اچھا لگتے ہیں اس کے ولوگ اچھے لگتے ہیں ہمارے کو اور ماشاءال انشاءاللہ وہ بہت اچھی اچھی ویڈیو بناتے ہیں تو ہم نے ابھی ابھی نیا چینل بنایا ہے ابھی ہم اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو بنائیں گے کوشش کریں گے کہ ویڈیو اچھی بنے برحل سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ انسان کے پاس اچھا کونٹینٹ ہونا چاہیے اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی ایک ٹیم ہونی چاہیے اگر وہ فنی ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کے لئے اس کے پاس ایک پرفیشنل ٹیم ہو دو لڑکے ہ ہوں چاہے چار ہوں یا چھے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف ٹیم اچھی ہونی چاہیے کیونکہ اب ہمارے پاس تو نہ ٹیم اچھی ہے نہ ڈی ایس ہیلار ہے نہ آئی فون ہے تو ہم کیا کریں برحل ہم نے بھی شروع کیے بڑی ویڈیو ہماری تقریباً آٹھ نو ہیں ان پہ کوئی خاص ویوز نہیں آرہے کسی پہ دو سو آرہے کسی پہ سو آرہے کسی پہ چار سو آرہے ایک ویڈیو میں میرے چار سو ویوز آئے تھے تو ہم اتنا خوش ہوا کہ اسی کو خوشی کا اندازہ نہیں ہے تو ایک میں نے ڈکی بھائی کی ویڈیو دیکھی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے وہ جاگتا ہے صحیحے اس کی آنکھیں کالی پڑ جاتی وہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنی ویڈیو ایڈیٹ کرتا ہوں میں محنت کرتا ہوں میں اس طرح نہیں پیسے کماتا یوٹیوب سے پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے برحل دوسری بات یہ ہے کہ انسان ہار نہ مانے اگر آپ نے اس چیز میں آ گئے ہو تو آپ اس میں لگے رہو آپ نے ہار بلکل نہیں ماننی آپ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لازمی ایسا آئے گا کہ آپ کامیاب ضرور ہوں گے دیکھیں راؤنگ ٹو ہیل کو ہی دیکھ لیں ان تین لڑکوں نے مل کے ایک چھروات کی ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ گالیوں والے کونٹنٹ بنا رہے ہو آپ کو کیسا فیل و ملد کیسا لگتا ہے آپ کو تو ان لوگوں نے اس پہ یہ کہا کہ بھائی جب ہم بنا رہے تھے تو ہم نے پیسوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ ہم اس چیز سے پیسے بھی کمائیں گے سمجھ رہے ہو پر سمجھ تو گئے ہوگے یار اتنا میں بول رہا ہوں تو شاید آپ لوگوں کو سمجھ آئے اور ان لوگوں نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی ان کے ابھی 32 ملین 5 پوائنٹ کچھ سسکرائبر ہے میں نے آج بھی ان کی ویڈیو دیکھی تھی بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں اور دوسری جو ہے انڈیا میں ٹوپ ریل ٹیم کر کے کوئی ایک چینل ہے آمیر بھائی کا تو آمیر ٹی آر ٹی آمیر کہتے ہیں اس کو تو وہ لوگ بھی چھے لڑکوں کی ٹیم ہیں ان کی وہ بھی بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں میں ان کا بھی فین ہوں میں کسی یوٹیوپر کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اچھی ویڈیو نہیں بناتے ہیں سب محنت کر رہے ہیں سب بنا رہے ہیں بھائی آج اللہ حمدلللہ چار سو سسکرائب ہو گئے کل کو چار ہزار ہوں گے کچھ ٹیم کے بعد چار راکھ ہوں گے کسی ٹیم میں چار ملین ہوں گے بھائی ہار نہیں ماننے چاہیے انسان کو انسان ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہوتا ہے برحال یہ ہے کہ اس کی ٹیم لگے گا ٹیم سٹیپ بائی سٹیپ آہستی آہستے آپ بڑھو گے یہ نہیں کہ یک دم آپ بڑھ جاؤ گے کہ بھائی آج میں نے چینل بنا لیا ایک مہینے کے اندر میرے اتنے ہو جائے نہیں یہ جتنے بھی بڑے یوٹیوبر کہتے ہیں سب جھوٹ کہتے ہیں کہ بھائی ایسے ہو جائے سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا ویسے ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ ہے کہ محنت کرنی چاہیے جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں اب ان کو دیکھ لیں ان کا چینل جا کے دیکھیں کسی کو آٹھ سال ہو گئے کسی کو دس سال ہو گئے محنت کر رہے لگاتار محنت کر رہے ابھی بھی وہ لگے ہوئے پھر بھی ان کی کسی ویڈیو پہ دو لاکھ ویوز آتے ہیں کسی بھی پانچ لگاتے ہیں کسی بھی ملین آتے ہیں برحال ایک ایسا گریٹر ہے جو ہمارے پاکستان میں سب سے نمبر ون پہ چل رہے ہیں ویلوگنگ میں اس کا نام ہے ڈکی بھائی ڈکی بھائی دل سے آپ کو سلام ہو گئی بھائی آپ کو میں فین ہوں بہت بڑا وال جیب اللہ جتنا بانٹسے بول دو پنکھا میں اتنا بڑا آپ کا فین ہوں سمجھ گئے تو اگر آپ تک یہ میری ویڈیو پہنچے تو ضرور کمنٹ کرنا ہے کہ بھائی سپورٹ کے لیے تینک یو